اسلام علیکم میرا نام ہے جویریہ دیل اور آپ دیکھ رہے ہیں تختی آن لائن مریخ نظام شمسی کا تیسرا بڑا ٹھو سیارہ ہے یہ زمین کے مقابلے میں سورج سے دور ہے اس کا سورج سے عوصت فاصلہ تقریباً 23 کروڑ کلومیٹر ہے مریخ کا عوصت درجہ رارت منفی 63 ڈگری سینٹی گریڈ ہے دوپہر کے وقت اس کے خطے استعبا پر درجہ رارت 20 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ سکتا ہے جبکہ اس کے کتبین پر درجہ رارت منفی 153 ڈگری تک بھی ریکارڈ کیا جا چکا ہے ماضی میں مریخ پر زمین کی طرح زندگی کے لیے تمام اجزاء اور حالات موجود تھے مگر پھر مریخ کی مکناطیسیت یعنی مگنیٹک پاور ختم ہوتی گئی کیونکہ مریخ کی اندرونی کور میں تبدیلیاں آئیں جس سے اس کی مکناطیسی قوت جاتی رہی اس سے مریخ کا مکناطیسی حسار یعنی مگنیٹک فیلڈ ختم ہو گیا جس کے باعث سورج کی تابکار شاؤں نے اس کی فضاء میں موجود بہت سے گیسوں کو آئینائز کر کے انہیں خلا میں بکھیر دیا اور ساتھ ہی ساتھ مریخ کے سمندروں سے بھی بڑی مقدار میں پانی بخارات کی صورت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خلا میں بکھر گیا گو مریخ آج سے قریب چار اشارہ پانچ عرب سال پہلے بنا جب نظام شمسی کے باقی سیارے بشمول زمین وجود میں آئے تاہم مریخ کا مکناطیسی حسار اس کے بننے کے تقریباً آدھا عرب سال بعد یعنی تقریباً چار عرب سال پہلے ختم ہو گیا اس سے مریخ کے فضاء اور اس پر پانی خلا میں ایک سست عمل کے ذریعے بکھر گئے جسے خود کئی عرب سال لگے ہوں گے اس طویل عرصے کے دوران اس پر مائکروپس کی صورت سادہ زندگی کا وجود میں آنا بیڈس قیاس نہیں تھا اور یہ بھی کہ آج ہم انٹاکٹیکا، ماریانا، ٹرنچ اور سمندر کی گرم پانی کے چشموں میں شدید درجہ حرارت اور دباو پر جب زمین ڈھونڈ سکتے ہیں اور یہاں مائکروپس کی صورت زندگی وجود رکھ سکتی ہے تو مریخ پر ابتدائی زندگی کے وجود میں آنے کے بعد اس کی سطح سے پانی کے اڑنے، درجہ حرارت میں کمی اور دیگر نامساد حالات کے باوجود زندگی مریخ کے سطح کے نیچے اپنا وجود پر قرار رکھ سکتی ہے اس لیے ناسا اور دیگر سپیس ایجنسیاں بشمول چین، روس، بھارت اور برطانیہ مریخ پر ماضی کے زندگی کے آثار ڈھوننے میں بہت دلچسپی رکھتے ہیں کہ اس سے ہمیں زمین پر زندگی اور کائنات میں زندگی کے پیدائش کے حوالے سے اہم ثبوت مل سکتے ہیں اور ہم بہتر جان سکتے ہیں کہ زمین اور کائنات میں کن کن حالات اور جگہوں پر زندگی ہو سکتی ہے مریخ پر بھیجے گئے دو مشنز کی جانب سے کچھ عجیب و غریب ذریافت کیا گیا ہے اور حیران کن طور پر اس دریافت کی فیلحال تک کوئی بھی وضاحت پیش نہیں کی گئی یہ دریافت عجیب و غریب چٹانوں کے متعلق ہے اس ویڈیو میں ہم اس دریافت کے متعلق بات کریں گے اس کے علاوہ ہم مریخ پر موجود چٹانوں کے متعلق بھی جانیں گے ہم یہ بھی جانیں گے کہ یہ دریافت اس قدر اہم کیوں ہے تو آئیے ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں یہ کہانی آج سے تقریباً پندرہ سال پہلے شروع ہوئی ہم ناسا کی طرف سے مریخ پر بھیجے جانے والے سپیرٹ روور کی بات کر رہے ہیں یہ روور مریخ کی سطح سے سن 2004 سے 2011 تک فال رہا پھر ایک دن ہاتھ ساتھی طور پر اس روور کا ایک ٹائر مریخ پر موجود ایک پتھر میں دھس گیا اس روور نے اس پتھر کو اپنے ساتھ دھکیرنا شروع کر دیا جس سے ہمیں ہاتھ ساتھی طور پر یہ دیکھنے کو ملا کہ اس پتھر میں انتہائی خالص حالت میں سلیکہ موجود ہے یہاں پر آپ کو ایک تصویر دکھائی جا رہی ہے یہ تصویر سپیرٹ روور ہی کے کیمرے سے لی گئی ہے مریخ کی سرخی مائل سطح پر یہ نشان اس پتھر کے دھکیلے جانے کی وجہ سے بنے تھے سپیرٹ روور نے اپنے سارے مشک کے دوران مریخ پر جو سب سے بڑی دریافت کی وہ یہی تھی اس دریافت کی بدولت سائنس دانوں کو یہ جاننے کو ملا کہ ماضی میں مریخ پر یا تو بہت زیادہ گرم موسمی حالات تھے یا پھر مریخ کی سطح پر گرم پانی موجود تھا اس دریافت کے بعد سائنس دانوں نے مریخ کی سطح کو ایکسپلور کرنے والے کیروسٹی روور سے بھی یہی کام لینا شروع کر دیا کنٹرول ٹیم کی جانب سے اکثر اس روور پر لگائے گئے کیمرے کا رخ مریخ کی سطح کی جانب کیا جاتا تھا تاکہ کارامت معلومات اکٹھی کی جا سکیں یہ روور مریخ پر سن 2012 سے موجود ہے اور اس وقت بھی ایکٹیو ہے اس روور کا مشن یہ معلوم کرنا ہے کہ ماضی میں سیارہ مریخ پر کب اور کس جگہ ایسے حالات موجود تھے جب یہاں نیوٹرینٹس کی تعداد اتنی ہوا کرتی تھی کہ میکروسکوپک زندگی آغاز پا سکے اپنے مشن کے دوران یہ روور بھی اسپیریٹ روور کی طرح ایک پتھر پر سے گزرا لیکن اس کے وزن کی وہ دولت وہ پتھر ٹوٹ گیا سائنس دانوں نے جب اس پتھر کے ٹکڑوں کا مشاہدہ کیا تو انہیں کچھ منفرد دیکھنے کو ملا جو انہوں نے اس سے پہلے آج تک نہیں دیکھا تھا سائنس دانوں نے ٹوٹنے والے پتھر کے ٹکڑوں میں سلفر کے کرسٹل دیکھے جن کا رنگ ہلکہ سبز اور پیلا تھا یہ سلفر بلکل خالص حالت میں موجود تھا گزشتہ سات مہینوں میں کیوریوسٹی روور مریخ پر سلفیٹ سے بھرپور علاقے کو ایکسپلور کر رہا تھا اس علاقے میں سلفیٹ کے ساتھ اور بھی بہت کچھ موجود تھا لیکن اس بار جو سلفر ملا وہ منورل کی حالت میں نہیں بلکہ خالص سلفر ایلیمنٹ کی شکل میں موجود تھا اور اس بات کی تصدیق کے لیے کیوریوسٹی روور نے مریخ کی سطح میں ڈریلنگ کر کے سیمپل اکٹھا کیے اور ان کا تجزیہ کیا اس تجزیہ سے یہ بات معلوم ہوئی کہ مریخ پر سلفر خالص ایلیمنٹل شکل میں موجود ہے سلفر کی یہ قسم بہت مخصوص اور منفرد حالت میں بنتی ہے لیکن کیوروسٹی روور کو سلفر کی یہ قسم بہت زیادہ مقدار میں ملی ہے تو کوئی نہیں جانتا کہ آخر مریخ کی سطح پر کیا چل رہا ہے اور یہ سلفر وہاں پر کس طرح پہنچا؟ ریسرچز کے مطابق سلفر کی اس قسم کو مریخ پر نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن اب چونکہ اسے بھاری مقدار میں دریافت کیا جا چکا ہے تو یہ دریافت مریخ کے متعلق اس کیمسٹری کو چیلنج کر رہی ہے جو اس سے قبل ہمارے مطابق ہونی چاہیے تھیں یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مریخ کا ماضی ویسا نہ ہو جیسا ہم سمجھتے تھے زمین پر خالص سلفر ہائیڈرو تھرمل ایونٹس یا یلو سٹون والکانو جیسی جگہوں پر موجود ہوتا ہے اس لیے مریخ کی سطح پر اس کی موجودگی ایسے ہی حالات کی طرف اشارہ کرتی ہے چونکہ یہ سب مریخ پر پہلی بار دریافت ہوا اس لیے سائنسدانوں نے ایسی ہی مزید دریافتوں کو آسان بنانے کے لیے مشین لرننگ کا استعمال شروع کر دیا ہے مشین لرننگ کے ذریعے کسی بھی سیاری کی سطح سے سیمپل اکٹھے کرنا ایڈاپٹیف سیمپلنگ کہلاتا ہے اگر آسان لفظوں میں بیان کیا جائے تو سائنسدان مریخ کی سطح پر ایسے پتھروں کی شناخت کرنے کے لیے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال کر رہی ہیں جو کہ مزید تجزیہ کرنے کے لیے کارامت ہو سکتے ہیں مصنوعی ذہانت سے نہ صرف ایسے پتھروں کی شناخت کی جا رہی ہے بلکہ تیزی سے ان کا تجزیہ بھی کیا جا رہا ہے تاکہ ان کی خصوصیات معلوم کی جا سکیں اور یہ مصنوعی ذہانت ہی کی بدولت ہے کہ سائنسدان ڈریلنگ سے پہلے ہی اس بات کا اندازہ لگا لیتے ہیں کہ آیا اس جگہ پر ڈریلنگ کرنا فائدمن ثابت ہو گا یا نہیں حال ہی میں سائنسدان جب مریخ کی سطح کو ایکسپلور کرنے کے لیے سکین کر رہے تھے تو انہیں کچھ عجیب و غریب دیکھنے کو ملا سائنسدانوں نے ایک چٹان کو دیکھا جسے انہوں نے شیوہ فالس کا نام دیا اس پتھر کو یہ نام ایریزونا میں موجود ایک وارٹر فال کی مناسبت سے دیا گیا وہ لوگ جو جیالوجی کا علم نہیں رکھتے ان کے لیے تو یہ چٹان بلکل ویسی ہی ہوگی جیسی کہ باقی سبھی چٹانیں ہوتی ہیں مگر جیالوجی کے ماہر لوگ اسے دیکھ کر بہت پرجوش ہیں سائنسدانوں نے اس چٹان میں سفید کیلشیم سلفیٹ کی پتلی تہہ کو دیکھا جو پانی کے بہاؤ کی وجہ سے بنتی ہے اس چٹان کا رنگ ہلکا سرخ تھا سائنسدانوں نے اس چٹان میں سفید رنگ کے دھبے بھی دیکھے جو بمشکل ایک میلی میٹر تک بڑے تھے یہ دھبے گہرے سرخ میٹیریل سے گھرے ہوئے تھے جو ممکنہ طور پر آئرن اور فوسفیٹ ہو سکتا ہے لیکن آپ سوچ رہی ہوں گے کہ یہ دریافت اس قدر اہمیت کی حامل کیوں ہے تو سائنسدانوں کے مطابق یہ سب ماضی میں مریخ پر موجود زندگی کا نتیجہ ہو سکتا ہے یعنی ممکن ہے کہ ماضی میں مریخ پر کسی نہ کسی شکل میں زندگی موجود رہی ہو کیونکہ زمین پر ایسا کچھ فوسلز میں دیکھنے کو ملتا ہے اور ایسے فوسلز دیرے زمین موجود خود بینی جانداروں کی وجہ سے بنتے ہیں اس لیے یہ سب اس چٹان کو مریخ پر دریافت ہونے والی اب تک کی سب سے اہم اور پیچیدہ چٹان بناتا ہے اور یہ سب ان چھوٹے غیر معمولی سفید دھبوں کی وجہ سے ہیں ان دھبوں کو لیپرڈ سپورٹس کے طور پر بھی جانا جاتا ہے جیالوجی میں انہیں ریڈکشن سپورٹس بھی کہا جاتا ہے زمین پر سرخ سیڈیمنٹری چٹانوں میں ان دھبوں کا ملنا بہت عام ہے یہاں پر آپ کو زمین سے ملنے والی سیڈیمنٹری چٹانوں کی کچھ تصویریں دکھائی جا رہی ہیں جن میں ان دھبوں کی مختلف شکلوں کو دیکھا جا سکتا ہے نہ صرف ان دھبوں کی شکلیں مختلف ہیں بلکہ ان کا سائز بھی ایک دوسرے سے الگ ہے عام طور پر یہ دھبے زیر زمین موجود خود بینی جانداروں کے مر کر فوسلز کی شکل اختیار کر لینے پر بنتے ہیں کیونکہ یہ جاندار آکسیڈائز آئرن کو انرجی کے سورس کے طور پر استعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے یہ دھبے بنتے ہیں اس لئے مریخ پر یہ سب دریافت ہونا حیران کن ہے کیونکہ یہ سب ماضی میں کبھی نہ کبھی مریخ پر زندگی کے موجودگی کی نویت سنا رہا ہے چونکہ ایسا ریڈکشن سپورٹ مریخ پر پہلی بار دیکھنے کو ملا ہے لہٰذا جیالوجی کے ماہر اس میں خاص دلچسپ بھی رکھتے ہیں لیکن یہ کسی تیزاب کی بدولت ہونے والے کیمیائی ریاکشن کا نتیجہ بھی ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے یہ دھبے بنے لیکن اس دریافت کے بعد مریخ پر ماضی میں زندگی کی موجودگی کے امکانات زیادہ روشن ہیں کیونکہ اگر ہم ان دھبوں کے ادگرد کا جائزہ لیں تو ہمیں بہت سے اورگینک کمپاؤنڈز دیکھنے کو ملتے ہیں جس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ سب کسی کیمیائی ریاکشن کا نتیجہ نہیں ناسا نے ابھی اس حوالے سے کوئی معلومات فراہم نہیں کی کہ یہ اورگینک کمپاؤنڈز کون کون سے ہیں مگر ان کمپاؤنڈز کی موجودگی ماضی میں مریخ پر زندگی کی موجودگی کے امکانات کو بڑھا رہی ہے وہی اس چٹان میں کچھ اور بھی عجیب و غریب دیکھا گیا ہے جو ماضی میں مریخ پر زندگی کی موجودگی کی نفی کرتا ہے یہ منرل غولیوائن ہے جو کہ والکینک منرل ہے اس منرل کا ملنا شدید گرم پانی کی موجودگی کی طرف اشارہ ہے جس میں زندگی کا سروائیف کر پانا ممکن نہیں اس سب کی ایک ممکنہ وضاحت یہ دی جا سکتی ہے کہ ماضی میں یہ علاقہ کوئی جھیل ہوا کرتا تھا جسے بعد میں گرم لاوہ نے ڈھاپ لیا جس کی وجہ سے یہ سفید دھبے وجود میں آئے لیکن یہ ممکنہ وضاحت ہے حقیقت میں کیا ہوا تھا اس بارے میں فلحال تک کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا اس مسئلے کو سلجھانے کے لیے ناسا نے اس چٹان سے اب بائیس فہ نمونہ بھی حاصل کر لیا ہے ناسا پور امید ہے کہ یہ نمونے ایک دن زمین پر پہنچ جائیں گے اور ان کا مشاہدہ کر کے یہ راز معلوم کر لیا جائے گا کہ آیا ماضی میں مریخ پر زندگی موجود تھی یا یہ سیمپل محض کسی کیمیائی عمل کا نتیجہ ہیں اس چٹان کو دریافت کرنے والے روور نے اس چٹان کے ساتھ سیلفی لے کر زمین پر بھیجی ہے کیونکہ یہ بہت غیر معمولی اور عجیب و غریب دریافت تھی سائنزان گزشتہ ایک ہفتے سے اس روور پر لگے ہر آلے کی مدد سے اس چٹان کو کھول دیں اور اس کے متعلق معلومات اکٹھی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس دریافت کے متعلق فی الحال تک یہی معلومات منظر عام پر آئی ہیں البتہ اپریل دوہزار چوبیس تک ناسا کے مطابق اس مشن پر کام کی ابتدا کر دی گئی ہے اور امید کی جاتی ہے کہ دوہزار تیس کے بعد اس مشن کے ذریعے پریزیورنس روور کے جمع کردہ چٹانوں کے نمونوں کو واپس زمین پر لاکر ان کا تفصیلی جائزہ لیا جائے گا اس کے علاوہ مریخ پر موجود روور جتنا کچھ کر سکتے تھے کر چکے اب یا تو ان نمونوں کے زمین پر آنے کا انتظار کیا جا سکتا ہے یا پھر مریخ کی سطح پر جا کر تحقیق کرنے کی ضرورت ہے کہ آیا ماضی میں یہاں پر کسی قسم کے زندگی موجود تھی یا نہیں آپ اس دریافت کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں کیا ماضی میں مریخ پر زندگی موجود تھی یا یہ سب کسی کیمیائی عمل کا نتیجہ ہے ہمارا کمنٹ سیکشن آپ کے جواب کا منتظر ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت انفرمیٹیو اور دلچسپ رہی ہوگی آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور ایسی ہی مزید دلچسپ انفرمیٹیو اور ایڈکیشنل ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل تختی آن لائن کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکون کو بھی لازمی پریس کر لیں شکریہ ملتے ہیں ایسے ہی کسی نئی ویڈیو میں مجھے دیجئے جازت اللہ حافظ